اہل دل کمان ہے علم کی جشان ہے دین کی زبان ہے حق کی جتان ہے کہ حق دے دین میں ہر دیا ہے نام رقم ذہن و دل کے گل جتاں ہو رہا ہے اسلام ہو رہا ہے اسلام اسلام علیکم رحمت اللہ میں پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا اور اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ہم اورنگا باز شہر میں اول اکرام کی سرزمین پر آئے یہ ہمارے لئے باعث برکت اور خوشی اور مسرد کی بات ہے الحمدللہ الخدم گروپ آزمین حاج عمرہ کی خدمت چودہ سال سے کر رہا ہے جس کے ماں تحت الگ الگ اسٹیٹوں میں الگ الگ کمپنیاں کام کرتی ہیں یہ مکہ ٹوریزم ان سرویس اس کا ہیڈ اوپیس ہمارا ممبئی میں ہے اور اس کی اورنگا باز میں ہم نے ایک شاخ ڈالی ہے جس کا ذمہ دار ہم نے یہاں حافظ ویل صاحب کو بنایا ہے تو مکہ ٹوریزم ان سرویس کا مقصد یہاں کھولنے کا یہاں سے زیادہ سے زیادہ آزمین حاج عمرہ کو سہولت فرائم کرانے کا ہے تو اس مقصد سے ہم نے یہ حل خدم گروپ نے اپنی ایک شاخہ اورنگا باز میں مکہ ٹوریزم ان سرویس کے نام سے شروع کی اب آپ کے جو یہ ٹوریزم شروع ہوا تو اسے کتنے سال ہو چکے تقریبا مکہ ٹوریزم کو کام کرتے ہوئے تقریبا سولہ سال ہو چکے ہیں اور ہمارے جو منیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہیں مولانا ڈاکٹر ایجاز صاحب وہ اس کے مہن ذمہ دار ہیں اور میں اس کمپنی کا ان ساری کمپنیوں کا چھوٹا سا خادم جو میرے یہ سب مہتحد کام کرتے ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آزمین حاج عمرہ کے ساتھ غلط بیانی نہ ہو غلط بات نہ ہو ان سے جو وعدہ کرا جائے ان کو جو سہولت دیے جائے وہ مکمل ملنی چاہیے تو آج ہم یہ عام و خاص میدان کے اندر یہ پروگرام اوگنائز ہوا ہے جس میں الخدم ٹریول نے مین اس کو اسپانسر کیا ہے اور الخدم ٹریول کا اسپانسر کرنے کے مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے جوڑنے کا مقصد ہے اسی مقصد کے تحت ہم یہاں اور انگ آباد میں ہم نے اپنا کام شروع کیا ہے اور الحمدللہ ہم ابھی تک اپنے سارے اول آور انڈیا سے اس سال ہم سالے چار ہزار عمرہ کرنے والے زارین کو بھیج چکے ہیں اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے ہمارا بغداد کا پیکیج بغداد شریف ایراق ایران سیریا کے بھی گروپ ہمارے جا چکے ہیں ایک گروپ ہمارا اس وقت گلستان قاسم کشمیر کے نام سے ہمارا وہاں گروپ چلتا ہے جس کے ذمہ دار حکیم ریاض صاحب ہیں وہ ابھی ایران ایراق سیریا کا گروپ لے کے روانہ ہوئے ہیں ایک گروپ ہمارا الحمدللہ اس وقت بیت المقدس اور جوڈن اور اولیاء اللہ کرام کے مقدس مقامات کی زیارت کے لئے روانہ ہو چکا ہے اور ہمارا مقصد صریف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا ان کو سہولتیں دینا اور ان سے جو ہم وعدے کریں کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹور والے حضرات میں سب کے لئے نہیں کہتا ہوں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غیر ذمہ داری طریقے سے کام کرتے ہیں آپ کے شہر میں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں کام کرنے والے بہت لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت لوگ اپنا بہرحال ہمیں اچھائی کو دیکھنا ہے برائی کو نہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر سہولتیں مل جائیں اچھا شاہ جمال صاحب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس مکہ ٹوریزم کے ذریعے ملک کے کس کس گوشے کی سیر کرواتے ہیں اور مکہ ٹوریزم کے ذریعے آپ خاص آپ کا پیکیج کیا ہے خصوصی پیکیجز کیا ہے اور خصوصی سیر آپ کہاں کہاں کرواتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے مکہ ٹوریزم این سرویز جو ہے ملک کے گوشے کے پیکیج نہیں کرتا ہے وہ صرف آزمین حج عمرہ کی خدمت کے پیکیج کرتا ہے اور جو لوگ زیارت مقدسات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے پیکیجز کے کرتا ہے ہمارا مکہ ٹوریزم این سرویز کا اورنگ آباد سے اورنگ آباد عمرے کا جو پیکیج ہے وہ ففٹی ٹو ٹھاؤزن روپس کا ہے سولہ دن کا جس میں ہم لوگ حاجیوں کو موتمرین کمرے پر جانے والے حضرات کو بہترین سے بہترین خدمات بہترین سے بہترین کھانا اور حرم شریف کے نزدیک رہائش اور دونوں مقدس مقامات کی زیارتیں اور لانڈری کپڑوں کی دھولائی کے ساتھ ساتھ عالم دین کے رہنمائی کے اندر ان کا عمرہ مکمل کراتے ہیں اچھا میں تیسرا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حج عمرے کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ ہمارے ملک میں کئی سارے جو ہے تو ٹور سے ہے جو سیر کرواتے ہیں اور تفریحات وغیرہ تو آپ کا وصف ممتازی کیا ہے آپ کی کچھ خاص پیشکت جو ایسی ہے جو آپ بیان کرنا چاہے نہیں ہماری دیکھئے کوئی خصوصی خاص پیشکر نہیں ہے ہم دوز لوگوں سے زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ بجائے ادھر دوز تفسری اور سیر سپاٹے کے جانے کے لئے بہتر ہے اللہ کا گھر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کر کر آئے یہ سیر سپاٹے میں کیا ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ کسی ہل سٹیشن پر چلے جائیں یا کسی سیر کی جگہ پر چلے جائیں وہاں پر آپ باون ہزار روپے کے اندر نہ سولہ دن رہ کر آسکتے نہ کھا کر آسکتے نہ گھوم کر آسکتے اور الحمدللہ یہاں اللہ کے گھر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی آپ کو زیارتیں ہو جاتی ہیں اور سہول ہوتا جاتی ہیں ہم اس طریقے کا کوئی ٹور سیاہ والا نہیں کرتے ہیں ہم حج عمرے کا ٹور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے بغداد کی زیارتوں کا پیکج ہے بیت المقدس کا ہے اولیاء اکرام کا ہے ابھی ہم نے ایک علماء اکرام کا پیکج شروع کیا ہے کہ جو ماشاءاللہ علماء اکرام عزوے کستان جاتے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر مبارک ہے وہاں پر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ ہے امام شمالی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں تو ابھی الحمدللہ ہم نے عزوے کستان کا بھی ٹور شروع کیا ہے اور میں آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ماشاءاللہ علماء اکرام کی زیارت کرنا یا وہاں جا کر ان کے ہاں فاتح پڑھنا کوئی ایسا غلط کام نہیں جس کو لوگ بازے مرتبہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ جو ہے قبروں کی زیارت کرنا قبروں کی زیارت کا تعلق تو الگ ہے وہاں جا کر کوئی بےہودہ فہشی کام کرنا یہ گناہ ہے باقی زیارت کے اعتبار سے آپ سب جگہ جا سکتے ہیں تو الحمدللہ ابھی عزوے کستان کا ایک ہمارا علماء اکرام کا گروپ جا رہا ہے 18 مارچ کو دیلی سے روانہ ہوگا ہو اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں زیارت پر جا رہا ہے اسی طرح میرے ایک سوال یہ تھا کہ ابھی جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت نے حج عمرے کے ویزے جو ہے تو اس پر روک لگا دی ہے اور اس لئے کہ آپ نے جو ہے تو کئی سارے لوگوں کے ویزے خرید چکے ہوں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا تیاری کی دیکھیں تیاری تو اس کے لئے کچھ نہیں ہے یہ تو نقصان اللہ تعالی کی طرف سے اور نفع بھی اللہ تعالی کی طرف سے فیلال جو حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے کرونا وائرس کے ذریعے سے یہ وقتی طور پر پابندی ہے یہ پرمنٹ پابندی نہیں ہے مستقل پابندی نہیں ہے یہ ہفتہ دس دن کے اندر وہاں کی حکومت آزمین حج عمرہ کی ہمیشہ سے خدمت کرتی آئی ہے اور بہترین سے بہترین خدمت سعودی حکومت کرتی ہے حجاج اکرام کی اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا میڈیکل ہب اپنا میڈیکل یونٹ مضبوط کر لیں تاکہ اگر اس طریقے کا کوئی مریض پایا جاتا ہے تو اس کا علاج یا اس کی روک سام کری جائے تو انہوں نے یہ وقتی طور پر ہفتہ دس دن کے لئے پابندی لگائی ہے لوگ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا افوائیں اڑا رہے ہیں یہ اس طریقے سے کسی بھی حکومت کو یا کام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے سعودی حکومت ہمیشہ مسلمانوں کے لئے اور مسلمان خاص طور سے جو زیارین حج عمرے کو جاتے ہیں ان کی خدمت کے لئے ہمیشہ وہ ذمہ داری سے نباتے ہیں ہم خادم حرمین شرپین کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے ابھی سے اس بیماری کے اوپر کنٹرول کرنے کے لئے اپنا یونٹ اور میڈیکل جو ہے ہب بنایا ہے تاکہ وہاں محتمرین جانے والے کو وہاں جاگر کوئی تکلیف نہ ہو کوئی بیماری نہ لگے اور یہاں آ کر اس کے ملک میں ہمارے ملک میں بیماری نہ پہ گئے اچھا ایک آخری سوال یہ درشاہ صاحب آپ سے کہ سال بھر میں آپ جو کم پیسوں میں کوئی آپ کی خصوصی پیشکش ہو یا آگے بھی متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے ان کی لئے آپ کی طرف سے کوئی سہولت ہے ہماری طرف سے سہولت ہیں ہم لوگوں نے ایڈوانس بوکنگ جو ہے ایک پیتالیس ہزار روپے کی رکھی ہوئی ہے جس کو حج کے مال لوگوں کو عمرہ کرائیں گے اور غریبوں کے لئے جو بھی ہم سے ریایت ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہماری ساری کمپنیا الخدم گروپ کرتا رہتا ہے الخدم گروپ علماء اکرام کو بچوں اسکول کے بچوں کو اور یتیم اور بے سہارہ لوگوں کو ان کا تعاون ہر طریقے سے کرتا رہتا ہے اور الحمدللہ الخدم گروپ نے کچھ اپنے مخصوص پیکج رکھے ہیں جن کو ریزنیبل پرائز میں ہم کراتے ہیں جیسے آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ہم نے اورنگا بات کے لئے یہ ہم نے خصوصی پیکج رکھے ہیں یہ دیکھیں گے اورنگا بات سے اورنگا بات لگزری بس کے اندر یہ ہم نے پاون ہزار روپے کا پیکج رکھا ہے سولہ دن کا اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طریقے سے ہم نے سب اسٹیٹو سے رکھا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سال میں ساری کمپنیوں کو ملا جلا کر جتنے ہمارے کمپنیاں ہیں الخدم گروپ ہے مکہ ٹوریزم ان سرویز ہے آمنا ٹریور پرائیویٹ گلستان کاسم کشمیر سے ہے ہمارا اور الحمدللہ ایم ایچ ایم ایچ ایگرو ہے آفیا ٹور این ٹیبل ہماری راجستان میں کمپنی ہے تو سب کمپنی سے ملا جلا کر ہم تقریباً چودہ سے پندرہ ہزار موتمرین کو عمرے پر روانہ کر دیتے ہیں الحمدللہ اور آخری سوال یہ تھا کہ ابھی فی الحال یعنی فی الموقع ابھی آپ کے کتنے گروپ ایسے ہیں جو ہندوستان کے باہر جو ہے تو خدمت کر رہے ہیں سیر کر رہے ہوں یا کسی عبادت کے سلسلے میں گئے ہوں الحمدللہ اس وقت ہمارے مکہت المکرمہ اور مدینہ پاک میں موتمرین کی تعداد جو ہے وہ اسی کے قریب ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ خصوصی اور اللہ پاک سب پر اپنا رحم کریں کہ جس وقت یہ پابندی کرونا وائرس کی لگی اس سے ایک دیر پہلے عوارہ ستر آجیوں کے کابلہ روالہ ہو گیا اللہ کا پڑا احسان ہے تو ہمارے موتمرین بس وہ کشمیر کے حالات کے اعتبار سے تین ساتھی ہمارے کشمیر سے فلائی نہیں کر پائے باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھی موجود ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے خیریت سے آ رہے ہیں وقتی طور پر کچھ فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں جو بمبئی کا ہمارا ٹور گیا تھا ان کی بمبئی کی فلائٹیں کینسل کر دی انڈیگو نے وہ فلائٹ لے کر نہیں جا رہے ہیں سعودی ارلائن سے کینسل کر دی تو الحمدللہ جو ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں ہمارے وہاں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان کو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے جو مکہ ٹوریزم کے میں ایک بات اور آپ کے چینل سے کہہ دوں جو ہمارے مکہ ٹوریزم کے ذمہ دار ہیں مولانا دکٹر ایجاز صاحب آج اصل میں ان کے بیٹے کا نکاح ہے ماشاءاللہ تو وہ اس وجہ سے آپ کے شہر اورنگ آباد میں موجود نہیں ہے پرنا تو وہ خود انشاءاللہ یہاں موجود ہوتے ہیں شاہ جمال صاحب ایک اور سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کی تو خدمتیں جو ممبئی میں بھی ہے پر اسی طرح آپ نے ہمارے اورنگ آباد میں بھی اس کے ایک شاک یا ایک برانچ شروع کی ہے تو کیا یہ صرف اورنگ آباد کے حد تک محدود ہے یا اور زیادہ اس کی متوسع ہے نہیں یہ صرف ممبئی اور اورنگ آباد تک کے لیے نہیں ہے یہ پورے مرات والا کے لیے ہیں ہم اس میں ذمہ دار اور رچھے صاحب صدرے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے تاکہ وہ موتمیرین کی امانت کو صحیح ڈھنگ سے ان کے مقصد تک کامیاب کریں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ حاجیوں کا پیسہ لے کر کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو نقصان پہنچاتے تو یہ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے اور ہم یہاں ہمارے ذمہ دار ہیں آپی صحیح صاحب ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں جو ذمہ دار ہوں اور پورے مرات والا کے اندر ہماری خدمت کرنے کا انجاب ہے اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو تمام مسلمانوں کو روزی عطا کرے سب کی پریشانیاں دور کرے جو اس ملک کے حالات ہیں خاص طور سے مسلمانوں کے لئے علف سنکے کے لئے اس کے لئے بھی میرے آپ سے درخواست ہیں آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں سب ملک کی امن و امان کے لئے دعا کریں اور خاص طور سے اس وقت ہمارے دیلی میں حالات جو ہے بہت زیادہ کشیدہ تھے لیکن الحمدللہ بہت امن و امان ہے ہمارے بڑے علماء اکرام ہماری ملی تنظیمیں اور ہمارے سماجی لوگ بہت اچھے طریقے سے ماتاہون کر رہے ہیں اب اللہ کا شکر امن و امان ہے الحمدللہ